اسلام علیکم یہ ہم آپس اے جی فون ہے ہواوے کا وائی سیون پی اس فون میں آپ کس طریقے سے ووٹس اپ انسٹال کر کے ووٹس اپ کا بیک اپ بنا سکتے ہیں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایجی فون ہے اسی طرح نووہ سیون آئی ابھی ریسنلی لونچ ہویا وہ بھی ایجی فون ہے تو یہ طریقہ دونوں فونوں میں چلے گا تو اب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وٹس اپ کا بیک اپ بنے گا یہ میں آپ پاس فون ہے اس فون میں جو ہے وہ ووٹس اپ موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وٹس اپ موجود ہے چکے وٹس اپ کا میں نے ادھر سے بیک اپ بنانا اور اس فون میں ڈال لیں میں What's Up میں آؤں گا What's Up میں آؤں گا یہاں پر اس کی سیٹنگ میں جاؤں گا What's Up کی سیٹنگ میں جاؤں گا یہ چیٹ کا اپشن دے رہا ہے مجھے دیکھیں یہاں پر جاؤں گا اس کے بعد یہاں نیچے دیکھیں چیٹ بیک اپ کا اپشن آرہا ہے اس پر ٹیپ کروں گا اور یہاں پر بیک اپ ٹو گوگل ڈرائیف کی جگہ اس کو نیور کروں گا میں نیور پر سیٹ کروں گا ٹھیک ہے اوڑی نیور پر سیٹ ہوا گا ہے اب میں اس کا بے کپ بنانا شروع کر دوں گا کیا ہوگا یہ جو بے کپ بنے گا یہ دیکھیں بے کپ بن رہا ہے یہ بے کپ اسی فون میں بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ بے کپ ہنڈڈ پرسنٹ بن چکا ہے اب میں کیا کروں گا فائل منیجر میں جاؤں گا فائل منیجر میں واتس اپ کے واتس اپ کا جو ہمارا انٹرنل میموری سوری انٹرنل میموری میں جاؤں گا یہاں پہ وٹس اپ کا جو ہمارا فولڈر ہوتا ہے نا اینڈ میں ہوتا ہے ہمیشہ یہ رہا اس میں دیکھیں یہ تین جو ہے تین آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین فولڈر ہیں ان تینوں کو میں ٹیپ کر کے ان کو کیا کروں گا یہاں پہ دیکھیں مور کا اپشن ہے اس میں کمپریس کا اپشن آرہا ہے میں ان تینوں کو کمپریس کر لوں گا اب یہ دیکھیں کہ یہ کمپریس ہو رہا ہے 1.29 gb کا جو بیکپ ہے یہ فولڈر یہاں پہ کمپریس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو کمپریس ہونے دیتے ہیں ابھی ہوں یہ بیکپ بن رہا ہے دیکھیں تھوڑا تھا ٹائم لے گا یہ بیکپ اچھا یہ دیکھیں یہ بیکپ سوری یہ کمپریس ہو رہا ہے فولڈر یہ کمپریس ہونے والا ہے یہ فولڈر کمپریس ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ کمپریس ہونے کے بعد یہ دیں گے وٹس اپ زپ کے نام سے آگیا اب یہ والا فولڈر مجھے اس فون میں بھیجنا ہے یہ جو میرا فون ہے جس پہ میں نے بیکپ بنانا ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا وای فائی ڈیریک کو آن کروں گا یہاں پہ آنگا میں وای فائی ڈیریک پہ آنگا ادھر سے اس کا بھی میں وای فائی ڈیریک آن کر کے پہلے دونوں کو آپس میں پیر کر دوں گا ٹھیک ہے دونوں کو وای فائی ڈیریک کی تروں یہ دیکھیں میں نے کنیک کر رہا اور پیرنگ کر دی ان کی پیرنگ ہو گئی اب میں ادھر آنگا یہ جو میرا پاس zip file ہے اس کو وای فائی ڈیریک کی تروں اس فون سے اس والے فون میں بھیجنا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ شیئر کا بڑھنے اس پہ کلک کروں گا میں وای فائی ڈیریک کا آپشن آیا یہ وای سین پی ٹیپ کیا میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ آیا میں نے اس کو ایکسپٹ کیا اب یہ بیک اپ وای فائی ڈیریک کی تروں یہاں آ رہا ہے یہ وای فائی ڈیریک کی تروں بھی آپ بیج سکتے ہیں یا یو ایس بی کے تروں اگر آپ کے پر یو ایس بی ہے یا کارڈ ہے اس بی کارڈ اس میں فائل ڈال کے وہ کارڈ پھر اس فون میں لگا کے یہاں پہ ٹانسر کر سکتے ہیں یہ وای فائی ڈیریک سے دیکھیں زیف فائل وٹس اپ والی اس فون میں ریسیو ہو رہی ہے جیسے یہ ریسیو ہوگی تو میں آپ کو نیکس سٹیپ بتاؤں گا کی کیا کھرنا ہے یہ دیکھیں یہ فائل ریسیو ہو گئی اب یہ فائل کہاں پہ ریسیو ہو گی یہ فائل ہم آپس وای فائی ڈیریک میں ہوگی فائل فائی ڈیریک کی فولڈر میں فائل فائل منیجر میں جاؤں گا میں فائل منیجر میں جاؤں گا سوری اسلام علیکم فائل منیجر میں جاؤں گا میں یہاں انٹرنل سٹوریج میں جاؤں گا یہاں پہ نیچے دیکھیں وائی فائی ڈیریک کا یہ فولڈر ہے اس فولڈر میں مجھے یہ فولڈر ریسیو ہو ہے وٹس اپ کا اب میں کیا کروں گا اس پہ ٹیپ کروں گا اور اس کو انزیپ کرنا ہے میں نے انزیپ کہاں پہ کروں گا میں اس کو یہاں سے میں یہ دیکھیں ایکسٹریک لکھا ایکسٹریک کروں گا لیکن اس کو کان کروں گا میں سلیکٹ ڈائریکٹری جا کے سلیکٹ کروں گا سلیکٹ پہ کلک کر کے اوکے کروں گا اب میں مجھے بولے گا کان کرنا ہے میں انٹرنل سٹوریج پہ ٹیپ کروں گا اور یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ میں اس کو اوکے کر دوں گا اب یہ یہاں پہ ایکسٹریک ہو جائے گا یہ دیکھیں فولڈر ایکسٹریک ہو رہا ہے ٹھیک ہے فولڈر اکسٹریک ہو رہا ہے جو مین آپ کی انٹرنل سٹوریج ہے وہاں پہ اکسٹریک ہو رہا ہے یہ فولڈر ٹھیک یہ فولڈر اکسٹریک ہو گیا اب میں دیکھیں کہاں پہ میں نے کیا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں دوبارہ یہ انٹرنل سٹوریج میں آپ جائیں گے یہیں پہ میں نے فولڈر سٹک کیا دیکھیں پہلے یہاں پہ وٹسپ کا فولڈر نہیں تھا کیونکہ اس پون میں وٹسپ نہیں ہے اب یہ فولڈر آگیا وٹسپ کا جس کے اندر یہ تینوں فولڈر موجود ہیں یہ وہ فولڈر ہے جو میں نے وہاں سے یہاں پہ کوپی کی ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں ڈیٹا بیس کا اپشن آ رہا ہوتا ہے ڈیٹا بیس والا اس پہ جاؤں گا میں اس کے اندر یہ جتنے بھی آپ کو فائلیں نظر آ رہی ہے جس میں یہ لکھا ہے میسیج سٹور یعنی ایم ایس جی سٹور آگے ڈیٹ آ رہی ہے اس کے بعد ڈی بی ڈوٹ کرپٹ ٹویلو آ رہا ہے جتنے بھی یہ ڈیٹ والے کے نام سے آ رہے ہیں نا ان سب کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے صرف یہ والا جس جس میں لکھا وہ آ رہا ہے اس والے کو آپ فائل کو رہنے دینا ہے باقی سب فائل آپ ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ یہ وہ والی فائل ہے بیک اپ فائل ہے اس کی جو ہم فائل نے ابھی بنائی تھی ٹھیک ہے تو میں ان سب فائل کو سلیک کر کے ان سب کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان سب کو ڈیلیٹ کرنا ہے میں نے اور یہ دیکھیں یہ والی فائل میں نے چھوڑ دی ہے اس میں اب میں کیا کروں گا وٹس اپ کا بیکاپ آ چکا اس فون میں وٹس اپ نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے اس فون میں وٹس اپ کرنا ہے بھائی اسٹال کیسے کریں گے وٹس اپ انسٹال کرنا ہے دیکھیں اس فون میں آپ کے پاس اپ فائنڈر موجود ہے یہ اپلیکیشن آپ اس اپلیکیشن میں جائیں گے یہ اپلیکیشن آپ کو جو رہا ہے ایزیلی واوے اپ گیلی سے مل جاتی ہے اس میں دیکھیں آپ کے پاس سب سے اوپر آ رہا ہے وٹس اپ اس پر ٹیپ کروں گا میں اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کا اس طرح سے میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اس کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میرا وٹس اپ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے سوری جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا وٹس اپ پھر اس کے بعد ایک اسٹیپ ہم نے اور کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بے کپ ہے وہ پروپرلی انسٹال ہو جائے اس پر دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے وٹس اپ یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب یہ مجھے بولے گا اللہ میں اس کو اللہ کروں گا اور انسٹال کر دوں گا وٹس اپ ہم انسٹال کر رہا ہوں پہلے ہم نے بے کپ بنایا اس پون میں ٹرانسفر کیا وٹس اپ اسٹال کر دیا اب میں اس کو اوپن نہیں کروں گا اب میں ہوم پہ آتا ہوں اب میں آوں گا سٹ employment میں سٹا ہے میں جاؤں گا سٹنçek نے اندر اپلیکیشن یہ ایپ کر یہ دیکھیں یہ ایپ ایپ کر آپس ہونٰہ rum اس پر ایپ کروں گا سب سے اوپر ایپ کا آپس ہونہا رہا ہے یہاں پر 150 کروں گا اس کے بعد یہاں سے جو نا میں وٹس اپ سرچ کروں گا وٹس آپ کو سرچ کروں گا۔ یہ وٹس اپ آگیا اب میں اس پر ٹیپ کروں گا اور ش halo کروں گا اور اس کی جو پرمیشن یہ نوٹیفیگیجن کی نیچے پرمیشن آ رہا ہے اس میں جتنی بھی پرمیشنز ہیں ان سب کو میں علاو کروں گا یہ کام کرنا لازمی ہے ماننا آپ کا بیک اپ پروپر نہیں پروپرلی ہوتی نہیں سکے گا تو یہ سب میں نے پرمیشنز اس کی علاو کر دی اب میں نے کیا کرنا ہے اب سمپل میں نے کچھ بھی نہیں کرنا وٹسپ کھولنا ہے یہاں پہ وٹسپ میں جا کے ایکسپ اگری اینڈ کنٹینیو کرنا ہے اور نمبر ڈالنا ہے وہ نمبر جو آپ کے پرانے فون موجود میں اس پھون میں ڈالتا تھا وہ نمبر ڈالنا ہے آپ نے نیکس کرنا ہے یہ آپسے ری سٹوڑ بے کپ کا بولے گا آپ وہ دبائیں گے بے کپ ری سٹوڑ ہو جائے گا آپ کا جتنا بے کا پے سپول میں آ جائے گا میں سپون میں آپ کو کرکے اس نے ہی نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ اس نے میرا سپون میں چل رہا ہے میں نہیں چاہ رہا کہ میرا پھون بھر باقی پروسیجور یہ ہی ہوگا بس آپ نے یہاں نمبر ڈالنا ہے کنٹری سیلک کرنی ہے نمبر ڈالنا ہے نیکس کرنا ہے ری سٹور کا اپشن دے گا وہ دبانا ہے بیکا باپتا ری سٹور دے گا تینک یو